اتیاز نو پڑھنا ہو بے تے پائے گردار سیدھیاں باراں پڑھنیاں بہت ضروری نہیں آج سانو کسے ساجز دے ادین صرف تے صرف اکھانڈ پار صاحب تک سیمت رکھیا جا رہا ہے کہ تُسی اکھانڈ پار صاحب کرا ہو تو اڈیاں ساریاں مرادہ پوریاں ہونی ہیں کی جیڑے نئے کران دے انہ دی نہیں ہوندیاں ایک بچے نئے گال لے میں نے ویر جی کہہ رہے سن کہ میں دربار صاحب کھانڈ پار صاحب کرو آنے چھے چھے سال دیں بیٹنگ ہے میں کہہ تُسی آئے کرو چھے سال اوہ ڈیکھنے تُسی آج گردار صاحب کے سیج پارٹ رکھ لو پا میں چھے سال بات پہ اکپا لے کتے تا تیر انیالہ ہندے ویچ وججے گا نا گربانی دا کوئی اکھر تا اندر چوبے گا نا چوٹ کرے گا نا اوہ دا اثر بڑا ہونے میں اے نہیں کہہ رہا ہے کھانڈ پار صاحب نہیں کرو آنے چاہیے میں اے کہہ رہے ہیں کہ سیج پارٹ کرنا چاہیے بانی آپ پڑھنے چاہیے دی کیونکہ پہ شادہ پھرمان آیا آج کہ پرب بانی شبد سپاکیا گاو سنو پڑو نت پائی میں ہور کادلی تنے لے کے دیکھ گیا ہماری پیاری امرت تاری اے امرت راشنال پری ہوئی گروانی گر نمکنا مانتے ٹاری رے پنچ پاشا کہنے میرے بڑیریاں نے ایک پل بھی اپنے دور نہیں کیتا گر نمکنا مانتے ٹاری رے درشن پرشن سرشن ہرشن اید درشن کرو اید پیر پھڑو اید کول بیٹھو اید پڑو درشن پرشن سرشن ہرشن کیوں 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 کی رنگ رنگی کرتا رہی کھنرم گرگم حردم نے جام چیڑا حرد میں انہوں پڑھ دا ہے اوہ جمادی مار تو بچے ہندہ ہے اے جام کےڑے نہیں اے وہ کوئی داتر والے جام نہیں یا کالے موہ والے جام نہیں اے نیگٹیو تھوٹ میرے مارے خیال جڑے میں انہوں مارے پاس سے لے کے جان دے نہیں اوہ جام انہوں تو بچاہ ہو جان دے تے جدوں کشے بندیدروں ماریاں چیزاں نکل جان دی تے پچھے پھر نرملی باچ دے کھنرم گرگم حردام نے جام ہر کنٹ نانک اور خاری دے اے گروبانی ہیں جنہوں پنچن پاشا آوازہ مار مار کے کہہ رہے نہیں آوہ سکھ ست گرو کے پیارے ہو کی کرو گاوو سچی بانی بانی تا گاوو گرو کے ری بانیاں سر جسنو ندر کرم ووہر دے تنا سمانی پیوو امرت سدا رہو ہر رنگ جپے ہو سارنگ بانی کہے نانک سدا گاوو اے سچی بانی سونا بڑپا گیا ہر امرت بانی جن کو کرم لکھی تیسے ردے سمانی رام اس کر کے گروبانی نو گرو شبد نو ست گرو نے وڑی آئی کینی دیتی ہے سدہ نو بھی کہنا پیا کہ سد بولن شب بچن تان نانک تیری وڑی کمائی جدو ست گرو ملتان دی یاترہ کارکیتے پہنچ دینے جن میلا شیورات دا اچال بٹالے وکھے بٹالے وکھے کہ ستھان ہے گردرہ اچال صاحب اوٹھے پہنچ دینے اوٹھے بھی بڑی بیعہ سن دی ہے کیونکہ جیڑے جوگی ہمالا پربتے پہنچے سی سمیر پربتے اوٹنا نے بابے نانک میں ویکھیا کہ ست گرو جی تسی تا اوٹھے تا کوئی ہوگر لباس پا کے آئے سی اوٹھے تو ہنڈے چمڑے دا سوٹ سی ایتھے توسی سنساری کپڑے پائے نہیں سانو بھی کئی وار کتے چٹے کپڑے اوٹنا مریس سار شہر چہ رہنے ہیں بڑی کرپا ہوتھے بڑی چرن تو روڑ دی ہوتھے چٹا کپڑا ایک بار پا کے چل جو تے باچ ہوتا رانگ پتل جاند ہے تو کتے پانی پہ جاندی کتے پجاما پالیا کتے کوئی پینٹ کتے پالی سانو کہتے بابا ہی توسی بھی پینٹ پالنے گروہ دا سیکھ پینٹ کی گروہ دا سیکھ سب کچھ پوند ہے اوکو بججہ تھوڑی ہے کہ یہ سب آنے چی رہنے ہونے گروہ دا سیکھ ایسٹران آڈ بھی بند ہے جو میں سویری پائی سندسیاں اوک پولوشدہ وڈا آدھ کاری بھی بند ساگتا ہے پر وہ اندرو اپنے گروہ نال جوڑی ہے پینٹاں کبھی جاد نال او دے تو کوئی اثر نہیں ہونا لگا گروہ سکھی انہیں سنسٹی نہیں ہے انہیں ہونا نہیں ہے کہ کتے پینٹک میج پالی تیلات جائے گے نہیں ماں پرشدہ سند بابا ہندر سیکھ جی جوک کے والے جو نانک نشکہام سیوک جتھا تھا جو کارج انہیں کر دیتے نے وہ چوڑیاں بھی بھی نہیں کر سکے تی انہیں دے لواس بانا بھی ہوندہ ہے چوڑا بھی ہوندہ ہے پینٹکوڑ بھی ہوندہ ہے جو تو انگلینڈ بیچے جا کے وڈے وڈے افسرانو مل دینے ہم بیسیاں پہ چھ جاندے نہیں اسمبلیاں چھ جاندے نہیں پینٹکوڑ بھی جب آگے جاندے پر اندروں کون ہے اندروں ماں پرشدہ والا جی باندہ ہے سو میں اپنی گالوال مڑا اس کر کے ستگرن ویک کہندہ ہے ایک ہی گیتہ تسی تسیتہ سادو بڑھن کے آئے سنساری کپنے بالے بابا آکے پنگرنات تیری ماں کو چجی آئی تیری ماں کو چجی آگئی تینوں سمجھ نہیں لگ رہی ستگر جتھے گئے اتھے دا لباس اتھے دی بولی بولی پر سکھی پتہ نہیں گئے دے کڑ گئے اتھے دی بولی بول دینے اتھے دا لباس پاؤن دینے اگو پیر ملتان دے دو دکٹورہ پر لے آئے جدو ملتان دی جارت وچ گئیسی ہو دو دی یہ گل کر رہے ہیں کہ جدو ملتان پہنچ دینے تے پیر جڑے کٹھے ہو گئے پتہ لگیا ایک نامہ پنتھ لے کے کوئی سادو آیا فقیر آیا ساڑی روٹی روزی نو خطرہ ہے کٹھے ہو گئے دو دا کٹورہ انہاں پار لیا کہ ایک بوند بھی دو دی نہیں پہ سکتے پاو اے دسنا چندے سی تو اڈلی اتھے تھا نہیں ہیں جمیں اس کٹورے وچ ایک بوند دو دی پہ ویتے دو د بار ہو جاندہ ہے اس ستنا تو انو اتھے تھا نہیں ہیں پر باب بے کڑ کر بگلتے چمبیلی دودھ بیچ ملائی ساتھ گر نے بڑے پیار نال چمیلی دا پھولے کڑ دیا اور دودھ دودھتے ٹکا دیتا دودھنو کوئی فارک نی پیا ساتھ گر نے ایک کہنا کیتا انہاں نے بھی سمجھایا کہ جمیں ایک چمیلی دا پھولے دودھ دے پانڈے چھ ٹکیا ہے نا پانڈے دے دودھ چھ ٹکیا ہے ایویں اسی دیراماں گے تو آنو کوئی ایدہ خطرہ نہیں ہے ساتھ گر دے چوج نیرالے نے جے آرتی کردے نے تے کی کہندے نے کدھی شبدنو گاؤر نال واچنا گگن میں تھال روچند دیپک بنے تارکا منڈل جنک موتی ایتا پہلا مرسی ایتناڑ میرا جیوان کی بدلیا ساتھ گر کہندے گگن میں تھال اے میرا مستق گگن میں تھال اے دو میرے سورت چند جڑے جاگدے نے روچند دیپک بنے تارکا منڈل جنک موتی تاریاں دا کام ہے جنم لینہ تے مر جانہ ٹوٹ دینے جام دینے تے ٹوٹ دینے مر دینے تے میرے خیال روچ جام دینے روچ مر دینے روچ جام دینے روچ مر دینے تارکا منڈل جنک موتی توپ مل آنلو پون چبرو کرے میرا سا کدھی آندھائے کدھی جاندھائے چور کر رہے ہیں شریر میں توپ مل آنلو پون چبرو کرے سگل بن رہا ہے پھولنت جوتی کیسی آرتی ہوئے پبکھنٹنا تیری آرتی اے پرماتما جیڑے تو ہردے وچی دیواز کر دیں اوٹھے دی آرتی کیسی ہو رہی ہے اے مندر والی آرتی ناڑو سریر دی آرتی بل کدھی چاہتی نہیں ماری سہستم نین نن نین ہے توہے کو اکھا ہوندے باج اوڑ دوی اے ہاتھ پہ نیرے وڑا پرماتما کدھی دکھیا ہی نہیں اوہ ساجنڈا میرا ساجنڈا نکٹ کھلو ایڑا میرا ساجنڈا اوہ کدھی دکھیا ہی نہیں ایس کر کے ساتھ گردی گربانی نو سمجھنا اگاد وہ دا ساتھ گردی کرپا کر لین اپا روز باٹھ کریے تے ساتھ گردی سمات بخشتے نے گربانی نو سمجھنگ دی اوہ پیار نال ساتھ گردی اگلے بچنا ول جائیے ساتھ گردی ماراج کی کہندے نے کہ جدو کوئی ماں پرشت جدو گرو جنم لیندہ ہے اوہ دو کیسی کھیڑ واپر دی ہے کنے چر تو اڑکا ہوں دیاں نے اس شریر دیاں اس رو دیاں اس آتما دیاں ساتھ سنگجی ایک گل اسی کہنے کے اسی گروکار چل لیاں پر سچ جانے ہو ساڑیج اینی ہمت بھی نہیں کہ اسی برکی دی برکی نو چوکوی سکنے اسی نہیں گھن دے سانو اکال پرکھ لے کے جانے اکال پرکھ کرے کرپا تے گرو مل دے گرو کرے کرپا پھر اکال پرکھ مل دے جاؤ کرپا گوبند پہی سکھ سمپت ہر نام پھل پائے ساتھ گرو ملائی پھر ساتھ گرو بھی مل جاندہ کیونکہ پار برم گور ناہی پید پر اکال پرکھ کرپا کرے گا تے گرو کا آرامہ گا پھر گرو کا آرامہ گا ساتھ گرو کرپا کرے گا تے اکال پرکھ ملے گا اب پیاننا جننا کریں گے